اتر پردیش کے سنبھل میں پولیس نے ایک انکاؤنٹر کر ان تین میں سے ایک اور بدماز کو مار دی جو قیدیوں کی وین پر حملے کے بعد بھاگ گئے تھے اس گھٹنا میں پولیس کے دو جوانوں کی ہتھیا کر دی گئی اس معاملے میں تین بدماز فرار تھے ان میں سے کمل کے بعد اب شکیل کو ڈھیر کر دیا تیسرا دھرمپال ابھی بھی فرار ہے سیدھے سواداتا رویندر یاداؤں کا رکھ کرتے ہیں رویندر سیپائیوں کی ہتھیا کر فرار ہوئے بدمازوں میں سے دوسرا بھی انکاؤنٹر میں ڈھیر کر دیا پولیس نے اس پر کیا کہیں گیا رویندر مٹھ بھیڑ میں ایسو جی کے دو سیپائیوں کو بھی گولی لگی ہے ان کی حالت اب کیسی ہے رویندر پولیس فرار تیسرے بدماز کو کب تک گرفتار کرنے کی بات کہہ رہی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ شکریہ رویندر آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے یو پی کے ہر دوئی میں لوگوں نے سانڈی پاور ہاؤس پر بجلی کی قلت کو لے کر پردستان کر اپنی ناراج کی ظاہر کی اسی دوران لوگوں نے بجلی وی بھاگ کے خلاف نارے باجی بھی کی سیدھے سوا دادا پرمود کمار کا رکھ کرتے ہیں پرمود بجلی کی قلت پر فوٹا لوگوں کا غصہ اور کی نارے باجی اس پر کیا کہیں گے آپ پرمود بجلی کی قلت کب سے لوگوں کو پریشان کر رہی تھی کیا کبھی لوگوں نے اس کی شکایت نہیں کی اگر کی تو پھر سمدھان کیوں نہیں ہوا پرمود پردستان کے دوران کیا بجلی بھاگ کا کوئی ادھکاری موقع پر آیا اگر آیا تو کیا کچھ کہا شکریہ پرمود آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے